بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانکت اللہ فرح کے ساتھ میں افخار کازمی اور جنرل فیض عمید کا چکوال گروپ پکڑا گیا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے چکوال گروپ کے تین افسران کی گرفتاری کا فوج نے بقاعدہ اعتراف کر لیا ہے جن میں دو برگیڈیر اور ایک کرنل شامل ہیں جبکہ ذرا یہ کہتی ہے کہ گرفتار شدگان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس میں حاضر سروت فوجی افسران انوالو ہیں موجود ہیں لیکن فوج اس کو آہستہ آہستہ اون کر رہی ہے جس کے خلابی تحقات مکمل ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے عمران حر کی سہولتکاری پر پوری اڈیالا جیل کی انتظامیہ لپیٹ میں آگئی ہے دو سابق ڈپٹی سپیڈنٹ جیل کے خلابی تحقات ہو رہی ہے ان کے ملازمین کے خلابی ہو رہی ہے تو جیل کا نیٹورک بھی پکڑا گیا ہے اور ان کا فوج کے اندر یا فوج کے باہر جو نیٹورک تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے اس کا لباہ عمران خان نے جنرل فید عمید کو اپنا اساسا قرار دے دیا ہے کل تک خاص اب کہہ رہے تھے کہ ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن آج انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ایک بار پھر تبدیل کر دیا ہے مسلمی قنون کی قیادت کا ایک اہم جلاس ہوا ہے اس کے اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کی باٹم لائن یہ کہ نوازشیب نے جنرل فیض عمید کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں کو احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے اب یہ احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے کہ مسلمی قنون کے اندر جنرل باجوہ کو لے کر سپلٹ ہے تقسیم ہے ایک وزیر فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے جبکہ سپیکر پجاب اسمبلی اس بات کو ڈینائے کر رہے ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے تو فیض عمید جنرل باجوہ ان کے معاملات پر پارٹی رہنماؤں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے تو اب میں آپ کو ایک بڑی خبر دینے لگا ہوں کہ جیل اکام نے عمران خان اور بوشہ بی بی کی بیرکوں کی بھی مکمل تلاشید لی ہے اور ان کے کمرے سے جو جتنا سمان طرح کاغذ ڈاکومنٹس کتابیں وطابیں سب اٹھا لی ہیں اور اچھی طرح جو ہے انہوں نے جار پوچھ کی ہے بوشہ بی بی اور عمران خان کی کمرے سے کچھ اہم ڈاکومنٹس بھی ملے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جو کہ جیل قوانین کے مطابق وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے لیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتہابات کے پیشے نظر اسلامباد کے انتظامی اداروں میں تقرر و تمادلوں پر مکمل پابندی آئید کر دی ہے جبکہ پی ڈی آئی کو ترنول کے مقام پر جلسے کی اجازت مل گئی ہے ایک بار پھر پی ڈی آئی ترنول میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اب ہم کو بتاتے ہیں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے پاک فوج کے تین عالی افسران کی گرفتاری سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جنرل فیض امید کے خلاف صرف ٹاپ سٹی کیس کی انکوائری نہیں ہو رہی بلکہ ان کے خلاف اور بھی کئی معاملات جو ہے ان کی انکوائری چل رہی ہے اور ان کی جو اہم انکوائری ہے وہ ان کے سیاسی رابطوں کے حوالے سے ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیاسی معاملات میں مداخلت تقریباً سٹیبلش ہو چکی ہے اب بہت ساری انفرمیشن ہے اس حوالے سے بہت ساری ڈس انفرمیشن ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے اور ڈس انفرمیشن کا صرف حوالہ دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو کلیریٹی مل سکے خاص اب یہ فرمارے تھے کہ ان کا جنرل فیض امید سے کوئی تعلق نہیں اب ان کا پروفیشنل تعلق ہے اب چیزیں کھل کر سامنے آگئی ہیں اور اب یہ سٹیبلش ہو چکا ہے کہ ان کے جنرل فیض امید سے رابطے تھے اور پورا جیل کا عملہ ان کو فسیلیٹیٹ کر رہا تھا کیا ڈپٹی سپریڈنٹ جیل کیا آسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل وہ سب مل کر ان کی خدمت کر رہے تھے تو پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے شخص کو یہ تو پتا ہوگا کہ کہاں پر کیا کام نکلوائے جا سکتا ہے اور نکلوانے کا طریقہ کار کیا ہے تو ایک تو اڈیالا جیل کا پورا جو عملہ ہے وہ ریڈار میں آگیا ہے آئیس پی آر نے آج ایک پریس لیٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے تین ریٹائیڈ ملٹری افسران کے بارے میں اطلاع دی کہ ان کو خراست میں لے لیا ہے اور یہ جنرل فیض امید کے کوڈ مارشل کے سلسلے میں خراست میں لیے گئے ہیں آئیس پی آر نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ان کا بھی کوڈ مارشل ہو رہا ہے یا ان کے خلاف بھی کوئی انکوائری ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ تین ریٹائیڈ ملٹری افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے آئں ان کے نام بھی سامنے آگیا ہیں ان میں برگیڈیر ریٹائیڈ غفار برگیڈیر نائیم فخر اور کرنل ریٹائیڈ آسم شامل ہے تینوں کی گرفتاری جنرل فیض امید سے لنک ہے اب برگیڈیر نائیم فخر اور برگیڈیر غفار آئں ان دونوں کا تعلق بھی آئں وہ جو ٹاپ سٹی کیس تا اس میں اسٹیبلش ہو چکا ہے برگیڈیر نائیم فخر جو ہے وہ آفیسر کمانڈنگ رہے ہیں اور برگیڈیر غفار ڈی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں یہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ ریکروڈ کیا گیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آہ جنرل فیض کی پرائیوٹ آرمی سمجھا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر آہ ذرا یہ کہتا ہے چکوال گروپ کلاتا ہے اس میں ایک اور ارتضاء حارون ہے جو کہ آہ انٹرنل لونگ کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے ان کا بھی نام اس میں شامل ہے لیکن ابھی ان کی گرتاری کی آہ بدابطہ اطلاع نہیں دی گئی آہ اس کے علاوہ سو سے زائد لوگ ٹاپ سٹی کے اندر ان کے نام تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھی معاملات کی تفتیش ہو رہی ہے یہ جو چکوال گروپ کلاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کے اندر بڑا انفلنس رکھتا تھا اور آہ جس نے ٹکٹیں لوگوں میں بانٹی یعنی عمران خان نے جو الیکشن لڑا اس میں تحریکن صاحب کے جنرلوں کو ٹکٹ دیئے گئے آہ وہ چکوال گروپ کی مندوری سے ریکمینڈیشن سے دیئے گئے اور اس کو جنرل فیاد امید ہیڈ کرتے تھے اب دو برگیڈیر ایک کرنل آہ اڈیالا کے دو ڈپٹی جیلر کل ایک جیلر پکڑے گئے تھے اکرام اور اس کے بعد رات گئے ایک اور ڈپٹی جیلر جو ہے سسٹر سپرینٹ جیل بلال ان کے بارے میں اطلاع ہی کہ ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آٹھ اور لوگ گرفتار ہیں تو یہ پوری ایک یعنی اوورال پکچر ہے اور جو ایکچولی پوشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں جن کو آہ فوج نے اون کر لیا ہے ان میں یہ دو برگیڈیر اور ایک کرنل شامل ہے ان کو اون اون کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کرنل لیاقت کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ وہ گرفتار ہیں کچھ اور برگیڈیر اور میجر جنرل ایک ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے اب وہ گرفتار ہے یا ان سے صرف پوچھ کے چل رہی ہے لیکن جب تک آئی ایس پی آر اس پر کلریٹی نہیں دے گا آہ وہ اون نہیں کرے گا تو آپ اس کو ڈیکلیر نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ایکچول انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آہ ریٹائیڈ فوجی افسران جو تین گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ آٹھ اور لوگ پکڑے گئے ہیں تو یہ ساری صورتحال یہ واضح کر رہی ہے کہ عمران خان اور جنرل فیضمید کے جو لنک ہے وہ بالکل اوپن تھے اور اس میں اڈیالا جیل کا پورا عملہ انوال تھا اب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے عرصے تھے یہ اڈیالا جیل کے اندر یہ صورتکاری جاری تھی تو پھر آہ اس کی اس وقت آہ جو ہے وہ خفیہ جنسیوں کو خبر کیوں نہیں ہوئی یا حکوم نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا اب اس کے اوپر کاروائی کیوں کی جاری ہے اور اڈیالا جیل کے جو سپریڈنٹ ہے وہ کہا ہے ان کو بھی چکے تبدیل کیا گیا تھا لیکن گفتار ہونے والوں میں جو ڈیکلیڈ ہے وہ میں نے آپ کو نام بتا دیئے کہ وہ کیا کیا ہے آہ امران خان صاحب آج بڑے غصے میں تھے ان کا بی پی بڑا ہائی تھا آہ اڈیالا میں ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے ایک سون نوے ملین پاؤنڈ کیس آہ اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلی بتاتے ہیں اس دوران جو ہے وہ آہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرنے کوشش کی تو ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل نے انہیں روکا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے تو امران خان صاحب ان کے ساتھ لڑ پڑے ان کا بی پی باہت شوٹ کر گیا اور انہوں نے کہا مجھے آپ روک نہیں سکتے یہ اپن کوٹ ہے میں نے بات کرنی ہے پھر انہوں نے آہ کہا کہ جنرل فیض عمید ہمارا اساسہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا اب جنرل فیض عمید کس قسم کا اساسہ تھے امران خان صاحب نے باریک بارداتیں ڈالنی شروع کر دی ہیں آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ اگر نو مئی جنرل فیض نے کروایا ہے تو اس کی تحقات ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو اس میں involve نہیں کر رہے اور پھر کہتے ہیں کہ نو مئی لندن پلین کا حصہ تھا چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس رامبار ہائی کورٹ آمیر فاروق یہ لندن پلین کا حصہ تھے وہ کہتے جنرل فیض کو اٹانے پر میری باجوہ سے لڑائی ہو گئی تھی تلخی ہو گئی تھی میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ جنرل فیض کو نہ اٹائیں آہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو اٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا پھر انہوں کہا جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں عمران صاحب کا موقع یہ کہ جنرل فیض کا اور ایک طرح سے وہ اس کو اپنا ساسا بھی قرار دے رہے ہے اب چونکہ انہیں علم ہے کہ اگر وہ مکمل طور پر اسے ڈسون کر دیں گے تو جنرل فیض امید جو ہے وہ شاید اسے پسا کر خود نکل جائیں گے تو آج انہوں نے اس لیے جنرل فیض امید کے بارے میں کہا کہ وہ میرا اساسا ہے کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جنرل فیض امید سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خاصہ ان کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سکی بیٹی کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ ان کی بیٹی ہے حالانکہ وہ ان کی ان کے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اس کو انہوں نے کبھی انہیں کیا تو خان صاحب تو اپنے پروں پہ کبھی پانی پڑھنے نہیں دیتے تو جنرل فیض امید کے معاملے میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کے پروں پہ پانی نہ پڑے لیکن ایک کے بعد ایک جب ثبوت ان کے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ لائے جا رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب آہستہ آہ اپنی پوزشن بھی بدل رہے ہیں تو اب انہوں نے جنرل فیض امید کو اس حد تک تسلیم کر لیا کہ ان کا آساسہ تھے لیکن وہ کہتے ہیں وہ چونکہ افغانستان میں انہوں نے بڑی پرفارم کیا تو اس لیے وہ ہمارا آساسہ تھے تو کیا آہ ان کا افغانستان میں پرفارم کرنا بہت عام تھا یا ان کا پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہے اور پاکستان کا جو انٹرنل سکولٹی سسٹم ہے اس کو فالو کرنا زیادہ امپورٹن تھا اب خان صاحب کی جو جیل میں سولتکاری کا نیٹ ویک تھا وہ بھی بقاعدہ پکڑا گیا ہے اور آہ اس میں جو سپڑنٹ اڈیالا جیل ہے محمد اکرم وہ اس کے سرگنا بتایا جاتے ہیں آہ جیل کے دیگر دو افسران جن میں اڈیالا جیل کے سسٹنٹ نازم اور سابق ڈیپٹی سپڑنٹ زفر ان دونوں سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ دونوں سابق ڈیپٹی سپڑنٹ ڈیالا جیل اکرم کے آہ قریب رہائش پذیر تھے اور آہ جو محمد اکرم سے معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان کی بنیاد پر محمد اکرم کے دو اردلی تین وارڈر اور ہیڈ وارڈر ان سے بھی پوچھ رس کی جا رہی ہے یعنی جو بھی عمران خان کے لیے سولدکاری کر رہے تھے پیغام لاتے تھے لیاتے تھے ان کو فسیلٹیز دیرتے تھے آہ ان سب کے نام محمد اکرم نے بتا دی ہے آہ یہ تمام ملازمی محمد اکرم کی زیر کنٹرول تھے اور محمد اکرم صاحب عمران خان کی زیر کنٹرول تھے ایک اور اسسٹنٹ کو کل رات پکڑا گیا تھا بلال کو ان سے بھی اسی طرح کی تفتیش کی گئی ہے اب اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ان کے موبائل پکڑے گئے ہیں اور صرف محمد اکرم کا موبائل نہیں پکڑا گیا بلکہ جیل میں جتنے ملازمین تھے ان سب کے پاس اپنے ذاتی موبائل تھے اور انہوں نے اس کے اوپر ویٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے آہ جن کے ذریعے عمران خان کی دنیا بھر میں کمیونکیشن کرائی جاتی تھی اور یورپی موالک کے نمبر پر برائے گئے ویٹس ایپ کے لیے استعمال ہونے والے تین موبائل فون ملے ہیں کم از کم تین موبائل فون ایسے ہیں جن کے اوپر انہوں نے یورپی موالک سے رابطہ کیا ہے اب یہ جو محمد اکرم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا ذلفی بہاری سے بھی بڑا گیرہ تعلق ہے پنجاب کے ایک سبائی وزیر ہے ان کے بھی یہ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کا تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے عمران خان کی پوری خدمت کی یہ پدرہ سال سے زائے درسہ ڈیالا جیل میں رہے ہیں یہ ڈیالا جیل میں پہلے تحینات تھے اس وقت بھی نواز شریف مریم نواز آصف درداری قید تھے تو بعض ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیپٹی سپیٹنٹ جیل ہیں ان کا جنرل فیض امید سے تعلق بھی اس وقت بنا جب نواز شریف جیل میں قید تھے اور جنرل فیض امید ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور جنرل فیض امید جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر بہت سارے چارجز چونکہ فریم ہوئے تھے تو ان کو اس وقت کرپ بھی سمجھا جاتا تھا یہ ماتوب بھی تھے تو ان کی جو محمد اکرم کی ذہن سازی ہوگئے کہ یہ ملزم ہے یا اسی حوالے سے کوئی وہ سمجھتے تھے اور پھر جنرل فیض امید روزانہ کی بنیاد پہ ان کے بارے میں ریپورٹس بھی لیتے تھے کہ وہ جیل میں کیا کر رہے ہیں کیا کنڈیشن ہے اور عمران خان بھی جب جیل سے باہر تھے اور پاکستان کے پرہمیسٹر تھے وہ بھی اڈیالہ جیل کے بہت سارے افسران کے ساتھ رابطے میں تھے اور پوچھتے تھے کہ آج نواز شریف نے کی کھا دا اس ہوتا کے جاگدہ پہ ہے مریم کی کر رہی ہے تو یہ اس زبانے کے جو تعلقات تھے آہ وہ کام آئے اور اسی ڈیپٹری سپیٹنٹ جیل نے پرویز علائی کو جیل کے اندر اتنی سہولت دی کہ آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ دن کو بیرک میں ہوتے تھے رات کو وہ ایسی میں جیل کا ہسپتال ہوتا ہے وہاں گزارہ کرتے تھے یہی حال عمران خان کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی رات کو جو ہے اس کے سب کے فسیلیٹیز جو آہ جس میں اے سی وغیرہ شامل ہے جو جیل کے اندر ہی کہیں ہسپتال کے کسی کمرے میں ہے موجود ہے آہ وہاں ان کو رکھا جاتا تھا پھر ان کے اپنے کمرے میں بھی آہ اے سی لگا ہوا ڈیپٹری سپیٹنٹ کے کمرے میں بھی سپیٹنٹ کے کمرے میں بھی تو اب عمران خان رات اپنی بیرک میں گزارتے ہیں یا جیلر کے کمرے میں گزارتے ہیں یہ آہ یہ سب چیزیں جو ہم سامنے آ چکی ہیں اچھا جیل میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ رات کو وہ کیمرے انیفیشنٹ کر دیا جاتے ہیں وہ کیمرے جہاں سے عمران خان کی مومنٹ ہوتی تھی آہ وہ کیمرے رات کو آہ وہاں سے یا سوچ آف کر دیا جاتے تھے یا ان کی ڈیریکشن بدل دی جاتی تھی آہ یہ بہت باریک قسم کی واردہ تھے ڈالی گئی اس لئے عمران خان صاحب نے جیل میں ایک سال نکالا اور اس میں جو ایک اہم خبر ہے نا جو بہت سے لوگ کہتے تھے عمران خان جیل جیس سال کٹ گیا یہ تو نشا کرتا تھا یہ کوکین لیتے تھے اور اگر کوکین لیتے ہوتے نشا کرتے ہوتے تو یہ جیل میں اتنا عرصہ نہیں نکال سکتے تھے تو ذرائے کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں یہ سب سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جاتی رہی ہیں بڑا عرصہ ان کو جب تک وہ آہ میتھاڈ آن اور پتہ نہیں کیا میڈیسن ہوتی ہے جو ڈرگز کی آہ چھوڑنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں آہ وہ بھی ان کو جیل حکام یا یہ اکرم صاحب پروائیڈ کیا کرتے تھے اب جو موجودہ آہ سیٹ اپ ہے جیل کا آہ جیل کی میں عمران خان کی جو سیکیورٹی پر تحینات اہلکار ہے ان کی بھی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آہ جیل ذراعہ کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف تحینات رہیں گے ایک تو جیل عملہ ہے نا پہلے اب جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں نے عمران خان کے سیل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ غیر اعلانی طور پر اب فوج کی تحویل میں یا سیکیورٹی داروں کی تحویل میں جا چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا آہ جیل ذراعہ کے مطابق سیل کے اطراف جو جیل عملہ ہے اس کو آہ ریگلر تبدیل کیا جائے گا اور اڈیالا جیل میں سماعت کے دوران جیل عملے کو صافیوں وقلہ اور پارٹی رینماوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جو جیل کے اندر ایل کا رہائش پذیر ہے ان کی بھی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے ان کے بھی سیل فون چیک کیے جا رہے ہیں تو جیل میں بہت ہی وہ کہتے ہیں نا بھل صفائی بھل صفائی کہتے ہیں جب آہ بارانی موسم ہوتا ہے اور نہروں میں پانی چھوڑا جانا ہوتا ہے اس سے پہلے آہ نالے نہریں کھالے یہ صاف کیا جاتے ہیں تاکہ پانی کا فلو آہ بہتر طریقے سے ہو سکے تو اب یہ نو مئی کا سلاب آنا ہے آہ جو سنامی آنی ہے اس کے لیے بھل صفائی جاری ہے اور عمران صاحب جو ہے وہ آہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر لانی طور پر تو وہ تحویل میں جا چکے ہیں اور آہ چکوال گروپ کے بارے میں آپ کو صرف دو چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے آہ مجھے بھی انتظار ہے آپ بھی ممتاز بھٹی صاحب کا ویلوگ دیکھی گا کہ ان کا تعلق چکوال سے ہے اور بڑے قریبی وہ آہ جو ہے وہ جانتے ہیں جنرل فیض امید کو اور چکوال گروپ کو ان سے آپ انفرمیشن ان کے پروگرام میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کی ٹاپ سٹی معاملے میں گرفتاری اور کوٹ مارشل کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ساکر مسار کو پکڑا جائے گا وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا آہ گہرہ تعلق ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آٹھ اگرس کو ملک سے باہر جا چکے ہیں ان کو یہ طلاب مل چکی تھی کہ کاروائی شروع ہو گئی ہے ان کا بھی ظاہر ہے اپنا ایک نیٹ ورک ہے وہ چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں اور ان کے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے گہرے رابطے تھے یہ رابطے نہ ہوتے تو نوازشل کو اتنی سخت سزائیں کیوں دی جاتی آہ ان کا بڑا مضبوط گٹ جوٹ جنرل فیض سے بھی رہا ہے اور آہ جس سے ایک مقصود سیاسی عماد یعنی پی ٹی اے کو فائدہ پہنچائے گئے عدلیہ کو مینج کیا گیا آہ ابابا ڈیم کہلاتے تھے ان پر بہت سنگین نویت کی الزام ہے انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہونا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مسلمہ ہے تیہ ہے پہلے ہی صورتحال کو بام کر ملک سے باہر جا چکے اور انہوں نے باقاعدہ دھمکی بھی لگائی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا آہ میں ملک سے باہر ہوں آہ میں پتہ نہیں کہہ رہے والے واپس آ دینے آہ جب تک ان کو یہ گرانٹی نہیں مل جائے گی کہ ان کی گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میرا خیال ان کی واپسی جو ہے آہ وہ بڑی مشکل ہے آہ انہوں نے ٹاپ سٹی کے حوالے سے جلدہ ماتا ہے انہوں نے کہا جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے آہ میرے پاس تو ایک درخواست جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے تحت آئی تھی میں نے ان چیمبر اس کی سماعت کی تھی یہ آپ کو یاد ہو کہ ٹاپ سٹی میں کی جو مالکہ تھی زاہدہ جوید انہوں نے دو دار سترہ میں ہیومن ریٹس سیل میں ایک درخواست دی تھی وہ خاتون تو بچاری انتقال کر گئی آہ لیکن کور معیز احمد خان یہ وہ ہیں جن کے گھر پر پھر جنرل فیض مینے چھاپا مارا کیونکہ ساکرم سارے بتایا کہ بڑا پیسہ ہے دکل اور اس کے ڈاکومنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کا باپ ایم کی ام کا ایم اینے بھی رہے تھے اس کو پگڑ لو اٹھا لو آگے کہانی آپ کو ساری پتہ ہے آہ کہ کیا ہوا اور آہ اس کے بعد اس نے آہ وہ خاموش نہیں بیٹے کور محیز وہ پڑے لکھے آدمی تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لیے اور پھر آہ یہ کیس چلا اور اب اس کے اوپر فوج کے اندر انکوائری کے بعد جنرل فیض امید کا کوڈ مارشل شروع ہو چکا ہے تو جو ڈیس انفرمیشن کی میں آپ کو بتایا رہا تھا وہ ہے جنرل باجوہ اور ساکم نصار کی گرفتاری کے حوالے سے جن کے بارے میں دعوے کیا جا رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں وہ گرفتار نہیں ہیں لیکن دونوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی نے آج یہ آہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی ان کا ان سادسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور امار خان نے بھی آج یہ کہا کہ ملک احمد خان جو ہے وہ باجوہ سب کے پاس اکثر بیٹھا رہا کرتا تھا ان کے دوست ہیں اور پھر باجوہ نے ان سے ملک سادس کی تو ملک احمد خان وہ ہیں جنروں نے آہ فوج کے ساتھ نواز شیف کے جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے وہ ٹھیک کرنے میں مین رول ادا کیا لیڈ رول پلے کیا شباز شیف تو آہ گرفتار تھے ان کو تو نیاب نے پکڑا ہوا تھا آہ نواز شیف گرفتار ان کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے لیکن یہ جو ملک احمد خان ہے انہوں نے ایکچولی یہ سارا معاملہ جو حل کیا بیسے وہ کہتے ہیں میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا اور باجوہ صاحب میرے دوست ہے لیکن یہی پھر بعد میں ملاقاتوں کے لیے لے کے بھی گئے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے کلیر بھی کیا فوج جو ہے وہ بڑی بدگمانیوں کا شکار تھی آہ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ عمران خان صاحب جوہ وہ آہ بہت ہی زیادہ نلائک ہیں اور بہت ہی زیادہ تکبر کے مارے ہوئے ہیں اور یہ رانگ شوئیسہ پاکستان کے لیے تو پھر ان کی تھوڑی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے معاملات کو دوبارہ سے ریڈو کیا اس کے لیے جنرل فیض عمید کے خلاف ایک اور معاملے کی بھی تحقیات ہو رہی ہے اور وہ ہے دیفنس ہاؤسن ایتارٹی پشاور کی زمین کے حوالے سے کہ وہاں بھی انہوں نے کوئی بڑا گڑھ بڑھ گٹالہ کیا اور وہاں پر کا مال کمائی ہے ان کی بھی انکوائری چل رہی ہے ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کی رینما ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان سے ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پبندی آئید کر دی گئی ہے یہ خبر میں سے درست ہے میں آپ کو بتائی چکا ہوں لیکن یہ دعویٰ اب عمر یوب اور شبیل فراز نے بھی کیا جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ان کو جیل اکام نے کہا جی آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے آپ عمران خان سے مل سکتے ہیں ان کا حال چل پوچھیں وہ جیل میں ہیں قید ہیں ان کے خلا مقدمہ چلنے ہیں لیکن یہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اس پر جو ہے وہ پبندی لگا دی گئی ہے تو بڑی چیخیں باری انہوں نے باہر آکے رہا پاتا کہ ہم تو سیاسی بار کر رہے ہیں ہم نے پارٹی کے مسائل پر بات کرنی ہوتی ہے ہم نے یہ نہیں کہنا ہوتا سر آپ کی قبید بڑی اچھی ہے خان سے فیصل لینے ہوتے ہیں تو طریقہ انصاب والدوں سے گزارش یہ ہے کہ اب ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ پارٹی کا کوئی ایسا رہنمہ چھلنے ہوئے تو پارٹی کا چیئرمن موجود ہے آہ بیرسر گوھر تو کیا وہ سیرمونیل چیئرمن ہے کہ اگر آپ نے عمران خان سے ہی ساری ادایت لینی ہے عمران خان صاحب جب اپنے مقدمات بھگت کے اور آہ عدالتوں سے سرخ روکے آ جائیں گے تو آپ ان سے مل لیجیے گا آہ یہ جو اڈیالا جیل کو انہوں پارٹی آفیسر پارٹی کا مرکزی دفتر بنا رکھا تھا نا یہ آہ اب وہ کہانی ختم ہو گئی ہے اب معاملہ جو ہے کسی اور طرف چل نکل ہے اس کے علاوہ راول پینڈی کے اتساب عدالت میں عمران خان اور ان کے اہلی بشرا بی بی کے خلاف اکسن نووے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی لیکن تفتیشی افسر میاں عمر عدیم پر پانچویں مرتبہ آج بیہت نہیں ہو سکی آہ مکلہ صفحی نے کہا جی سماعت ملتی بھی کر دو نیب کی میٹنگ ہیں ہمیں وہاں جانا ہے آہ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے لیکن بشرا بی بی روسٹم پر آگئی اور کہا کہ نیب نے توشہ آنا کیس میں مجھے سوال نامہ دیا تھا آہ جو میں نے ابھی بھرائی نہیں تو جیل اکام میرے کمر سے ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے ہیں آہ میں نیب کے سوال نامے کا جواب تیار کر رہی تھی نیب والے کہتے ہیں کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو عدالت نے کو کہا کہ جو کاغذات آپ نے اٹھائے وہ شامل بی بی کو واپس کر دیا لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ حکومت نے فائر وال جو ہے وہ نصب کر دیا تو انٹرنیٹ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے پوری دنیا میں تو انٹرنیٹ سلو نہیں ہوا لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا انٹرنیٹ لگایا گیا ہے آہ جو لگتا ہے کہ مینولی ہینڈل ہو رہا ہے یعنی آہ جس طرح کسی زمانے میں جو لیلنین ٹیلی فون تھے آہ وہ ان کی سرویلس ہوتی تھی تو درمیان میں اس کو انٹرسپٹ کر کے کوئی بیچ میں کال سنتا تھا اور آہ وہ پھر کال ڈیلے کے ساتھ آگے جاتی تھی اس طرح فیکس جو ہوتے تھے وہ بھی آپ کرتے تھے تو درمیان میں کوئی آہ فیکس کہیں اور جاتا تھا وہ اس کو پڑھتا تھا پھر اس کے بعد فیکس جو ہے آہ مطلوبہ شخص کے پاس جاتا تھا کئی مرتبہ جب میں اخبار میں کام کرتا تھا تو مجھے آہ ایک فیکس اپنی طرف سے ڈالنا پڑتا تھا کہ بھائی خبریں آ رہی ہیں پلیز اس کو آہ فیلحال آپ چھوڑ دیں آج ہم اسی دور میں واپس لوٹ چکے میں آپ کو بیس پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں فائیو جی تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو کوئی شاید ایک جی دو جی کے دور میں پہنچ گئے ہیں اب آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے کہ دنیا بر کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں آہ وہ اس میں بہت زیادہ ریوونیوں کمارے ہیں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں آہ ان کے ریوونیوں میں بھی آئی ٹی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے لیکن پاکستان کے اندر تو آپ آئی ٹی پہ اب انہ لیلہ پڑھ لیں آپ کاغذ پینسل پر چیاں ہاتھ میں رکھیں اس آب کتاب اس پہ کریں اور چیک بک مگا لیں کیونکہ اگر آپ کا ایپی نہیں چل رہا تو آپ نے کیا بینکنٹ ٹرازیکشن کرنی ہے آہ پھر وہ لوگ جو آہ فری لینسر کام کر رہے تھے دنیا بھر کے اندر اب وہ بھی بند ہے وہ بھی سلو گیا ہے تو اتنا سلو نیٹ ورک ہوگا تو کون آپ سے رابطہ کرے گا کون آپ کو ریوونیو دے گا تو آئی ٹی سے ریوونیو کمانے کا جو خواب ہے ابھی نواز شیف صاحب نے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ویجن دیا تھا اور مریم نواز بھی دیتی ہیں آئی ٹی پارک بنانے کی گریٹر پارک بنانے کی بات کرتی ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ پھر یہ جو فائر وال ہے آہ یہ کوئی انہوں نے لندے سے خرید لیا ہے یا انہوں نے کوئی سستی خرید لیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی آہ یعنی حالی خراب ہو گیا ہے اب یہ چائنہ کے اندر لگی ہوئی ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے لیکن چائنہ میں آپ کو انٹرنیٹ اس طرح تھوڑی ملتا آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی وہ کسی کلین بیچنے والے سے تو نہیں خرید لی یہ فائر وال اس کو ری ڈو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو اب تک کے لئے اتنے یافت ملکات ہوتے ہیں کے لئے بھی لوگ بھی اپنا گردن واگلوں ہوں بہت خیال لگے گئے